پناتموں اس عمر کتھا میں ایر اچھی نہ کرنا اسنکھوں یگوں کے بعد تمہارا بلی کے باغوں چھیکا ٹوٹا ہے بھی اس کو چھک چھک کر کھالو اور کلیان کرا گیتا جہر نمبر سترہ کے سلوپ نمبر تیس میں بتایا کہ تین منطر کا جاپ ہے اس جل کو پانے کا یہ منطر ہے اس سچیدہ نند گھرم کے پانے کا یہ سبھی منطروں کی ہم نے سادنا کرنی ہے تب پجے وسطو سچیدہ نند گھرم یعنی پورن پرماتمہ پرابت ہوگا یہ ہے ویدین اب وہ کیسے پرابت ہوگا اب پرثم منطر آپ کو دے رکھا تو پرثم منطر و لاشٹ منطر ان کی جو کمائی ہے یہ آپ کی سیو رہے گی سیف رہے گی بچت رہے گی اور باقی جو پانچ ناموں کی کمائی ہے سادنا ہے یہ ہم پرثم جائیں گے جب آتمہ ہردے کمل سے چلے گی ہردے میں رہتی ہے آتمہ کا مول واس یہاں پر ہے جاگرتے میں پھر یہ نیتروں کے پاس آ جاتی ہے یہاں بیٹھ کر سارا کنٹرول کرتی ہے جب ہم چلیں گے تو ہم سیدھے مول کمل پر جاویں گے وہاں پر گنیس جی کی چونکی ہے وہاں بیریئر ہے تو وہاں جا کر کہ ہم جب پہنچیں گے گرو ساتھ ہوگا جیسے وکیل ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ سارے کام کاغذ پورے کرتا ہوا اکاؤنٹ کلیر کراتا ہوا آپ کا آگے چلتا ہے جیسے سی اے ہوتا ہے یوں سمجھ لو تو پرماتمہ کی آپ کو وہاں سے لے کر آخر تکاو سکتا پڑے گی اب وہاں آپ جب جاؤ گے پرماتمہ پہلے ہی آپ کے سارے اکاؤنٹ کلیر کروا کے ان سے اور ترکوٹی میں بیٹھا پاؤ گا آپ کو جب آپ یہاں سے چلو گے سنسار چھوڑ کے مون کمل میں جاؤ گے جہاں گنیس جی کا کمل ہے تو وہاں آپ کے اکاؤنٹ کلیر سارے کلیر پاؤں گے اور آپ کو ترنت راستہ دے دیا جائے گی چلو جی جاؤ آپ کاغذ پورے آپ کے جائیے پھر آپ آو گے شاوتری برمہ جی والے کمل میں جس کو عدیشتھان چکر کہتے ہیں سواد چکر بھی کہا ہے اسی طرح وہاں سے آپ کو کلین چٹ تیار میں لگی آپ جائیے پھر اس میں نہ بھی کمل میں آو گے وشنو جی کے کمل میں پھر یہاں سے بھی آپ آگے چلو گے کہ آپ کا اکاؤنٹ کلیر جائیے ہر جائے پھر کنٹ کمل پھر آپ پہنچو گے ترکوٹی پہ جب آپ ترکوٹی پہ پہنچو گے وہاں پر ماتما ملیں گے اس داس کے روپ میں اب جیسے آپ یہاں گروہ جی کے پرتی جیسا بہار جیسا ویچار اور جیسی سردھا آپ کی ہے یہ آپ کی ہاری حرسل کرائی جاتی ہے کہ گروہ مانوس کر جانتے تینر کئیے اند اوہیں دکھی سنسار میں آگ کال کے پھندے گروہ کو مانوس نہیں جانے گروہ کو بند کر جانیو رہیو سبد سمائے ملیں جب ڈنڈ وطن بندگی نہیں پل پل جھانے لگاوے گروہ گو بند دونوں کھڑے کاکے لاغوں پائے بلیہاری گروہ اپنا جن گو بند دیو ملائے آپ پرماتمان یہ شد کرنا ہمارے کو ایک ٹریننگ دے رہے ہیں کہ جیسا بہر آپ اس داس کے پرتی کر رہے ہو ایسا ہی بھگوان کے پرتی مانیا جاؤ گا اور جیسا آپ دن میں ریہرسل کر رہے ہو رات میں سوپن بھی ویسے ہی آئیں گے تو سنسار چھوڑ کر جب جاؤ گے آپ کو سوپن سا بنے گا تو جیسا آپ کی آستہ یہاں واتہ سامنے سپشت نظر آگی تو وہاں آپ کی پرکشہ ہوگی اب جیسے وہاں گروہ جی کے ساتھ بھگوان کھڑیا ہو آپ نے پرماتمہ کو دیکھا نہیں کیوں چیتر چیتر دیکھے ہیں ان کی تو وہاں جا کر آپ کس کو پرنام کروگے گروہ گو بند دونوں کھڑے کس کے لاغوں پائے یعنی ہم نے اتنا درد ہونا ہے اس مارک پر سپھلانے کے لئے وہ جو بداس کے روپ میں ہوگا وہ بھگوان ہی ہوگا وہاں پر اب پرماتمہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جیسے ایک سو بیس ورس بھگوان رہے کے چلے گئے اور اس داس کے ستھان پر اگر وہ آج ہوتے تو آپ تو پہچان تو سکتے ہی نہیں کیونکہ جب بھی نہ پہچانا کیونکہ جو لاہے کا کام کریں ایک لنگوٹی ہی باند دو تھی ہی باند گفتے پرانے کپڑا میں گم ہے پھریں سارا کام کریں تو آپ نے سوچے جنسہ دارنہام آدمی ہے تو اس لئے پرماتمہ وہ ایک ودھان بتائے گے اور اس لئے داس کو بھیجا کے بھگوان کو پہچنوا دے آپ کو پہچان کرا دے اور کیسے ملے گا یہ نیم بتاؤ تو جیسی اس لئے بھگوان ہوتے اس داس کے ستھان پر آپ جیسا بھیوار کرتے تو بھگوان یہ سب آپ کی اکاؤنٹ جمع ہوتا رہتا آپ کا کہ اس کا کیسا بھیوار ہے کیسا بھیوار ہے تو اب داس یہ دیکھ رہا ہے داس کے پرتی جیسا آپ کی بھاؤنا جیسے آپ کے بھیوار آپ کی سردہ ہے تو آپ کی وہاں بک میں لکھے جارے ہیں پرماتمہ والے ستھان کے پاس آپ کی ایک الگ سے پیڈ ہے آپ کی بہی ہے آپ کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے ایک فیکس وہاں جاتا ہے تو اس سے میں پھر آپ کا جیسا صبح آپ وہاں پر یوں کروگے ترکو ٹیپ ہے جیسا آپ یہاں کر رہے ہو پھر وہاں سے اگر گلتی کر دی تو آپ کو پھر بھی واپس پٹک دیا جائے گا وہاں سے بھی آپ کو فیل ہو کر واپس نراسہ ہاتھ لگے گی یہاں الگ بات ہے کہ کیا ہوا کروں یہاں اوپر کے برمنڈوں میں آپ دیوتا بنے رہو گے زاروں لاکھوں یگوں تک اور پھر وہاں آپ کی پوری پنجی بکتی ناس کرا کے یہ واپس پٹک دے گا دلتی پہ تو اس سے بچنے کے لیے جو پہلے ہم مار کھا گئے ہم نے دوکھے کھائے اس سے بچنے کے لیے اب یہ فاول پوئنٹ بتائی جاتے ہیں اس میں درد رہنا بچو بار بار یہی آپ کو بتا جاتے ہیں جب آپ ترکوٹی پر پہنچو گے تو وہاں یہ نیچے کے منطر تو ہوگے ساپ کنٹ کمل تک سارے آپ کا حساب گتاب ہو گیا آپ کے ساتھ وہ دو منطر کا جاپ وہ اور ساتھ ہے یہاں کنٹ کمل سے لے کر ترکوٹی تو جانے کا بہت لمبا رسطہ ہے یہ تو ایک یہاں تو نمیپ ہے وہاں اورجنل چیز ہے تو وہاں جانے کے بعد جب آپ پہنچو گے تو دو منطر آپ کے پاس ہوں گے تین منطر ہوں گے ان کی کمائی آپ کے ساتھ ہوگی اوم تو برم کا ہے اور دوسرا جو منطر سانکیتی کا آپ کو دیا جاتا ستنام ہے وہ اکثر پرس کا منطر ہے ساتھ سنگ بربھانڈ کے سوامی کا ابھی تک ہمارے کو دسمہ دوار دسمہ دوار کا ہی ڈھول پیٹا گا ریسی بے ریسیو کی دوار اور ایک جمہو کے اندر مد اوپر منس کو اور کبیر پنسی کو اور کھکا پتا نہیں سنے اور وہ کبیر صاحب کی ادوری سی بانی پڑھ لی گرم اکھڑکی گرم اکھڑکی اکادس اور وہ چھاتی کو اٹھا کرتا نہیں ہو گیا تھا میرے جسا کسی کے پاس گان نہیں اس برمہانڈ میں جو وستو ہے میرے پاس نہیں اور گرمہ دوار پا گیا گرمہ دوار اس سے کسی نے بتایا نہیں کمال کے آدمی ہے یہ تو کبیر صاحب میں لکھا ہے آپ نے پڑھ لیا تو کلات اٹھی گا بگتی آپ کے پاس نہیں گیان تمہارے پاس نہیں بگتی کبیر صاحب نے تو بارمہ دوار بتایا ہے گرمہ نہیں ہے گرمہ تیس اکثر پر اس کے لوگ پر جاتا ہے اس نے اس کا بھی نہ پتا اس نے سن رکھی ہے گرمہ دوار گرمہ دوار اکادس کھڑکی لگی اب کیا ہے جو عوم نام کے جاپ کا کمائی ہے وہ وہاں ترکوٹی پر اکاؤنٹ کروا دیا جا گا دنوراج کے دربار میں جائیں گے پرماتمہ آپ کے ساتھ ہوگا اس داست کے روٹ میں اور ان سے کہے گا بھی اس کا حساب کرو گیتہ دہر نمبر اٹھارہ کے سلوک نمبر چھے سٹھ میں آپ کا ودھان ہے کیونکہ وہاں جیسے وکیل بتاتے ہیں جزوں کے سامنے جی ایسا اس دہرہ میں ایسا لکھا ہے ایسا لکھا ہے یہ کھرا اترتا ہے تو جیسے اس کو سویکار کرتا ہے تو جاتے ہی اب جیسے کبیر صاحب کے ایک سبت ہے کر لے گروہ وکیل مقدمہ بھاری ہے بھائی کر لو گروہ وکیل مقدمہ بھاری ہے تو گروہ ایک وکیل کا بھی کام کرے گا تو وہاں جا کر کے بھگوان ہوں گے اس داست کے روٹ میں اور وہاں ان کو کہیں گے جی آپ کے ودھان میں لکھا ہے گیتہ دہر نمبر اٹھارہ کے سلوک نمبر چھے سٹھ میں اس کا ارث انہوں نے گلت کر رکھا آج تک کے نواد کرتا ہوں نے انہوں نے کیا کر دیا شری کرسن جی کہہ رہا ہے کیوں شری کرسن نمبر چھے کہ تُو سب دھرموں کو سب دھرموں کی سب پوزاؤں کو سوڑ کر ایک میری سرنمہ آجا پھر میں تجھے سب پاپوں سے مقد کر دوں گا گیتہ دہر نمبر دو کے سلوک نمبر سات میں اردن پہلے ہی کہہ رہا ہے کہ میں آپ کی سرن ہوں آپ کا داس ہوں میری بودھی اب کام نہیں کر رہی میں ید کروں کہ نہ کروں مجھے سیدھا مارک بتا جو آپ میرے گروہ میں آپ کا ایسے سو اردن تو پہلے اس کی سرن میں تھا یہ سٹھیں مارک تو نقل تو تھی ہے گیتہ دہر نمبر اٹھارہ کے سلوک نمبر چھے سٹھ کا جو ارث ہے گیتہ گیان داتا کہتا ہے اپنے آتماوں داس کا ادھر سے یہ کیول رام کتھا سنانا نہیں ہے آپ کو ودوان بڑھانا ہے تاکہ آپ مار نہ کھا جاؤ بویسے میں پھر کام نہ بگڑ جاؤ اور بہت آسان طریقے سے آپ کو سمجھا جا سکتا ایک بھے دو بھے سو بھے بتاؤں گا اپنے آپ کو اردن سماجے گی آپ کے یہ جھوٹ کو اپنے لکھوں بار سن لیا تو وہ سچی ہوگی ستھ کو بھی سینکڑوں بار سنو گئی اپنے آپ ستھ تو ہے ہی ستھ یا ایسا جگہ بنا دے گی پھر کوئی ٹس سے مس نہیں کر سکتا گیتہ ادھہ ہے نمبر اٹھارہ کے سلوک نمبر بیسٹ میں اس نے کہہ دیا اردن تو سروع بہت سے اس پر بیسور کی سن میں جا اس کے کرپا سے تو پرم شانتی کو سناتن پرم دھام کو پرابت ہوگا اپنے بی سم آٹھمید ہے کہ پانچ اور ساتھ میں کہہ دیا کہ میری سن میں رہنا ہے تو میرا آٹھمید ہے کہ تیرے میں سلوک منتر بتا دیا عوم نام کا جاپ ہے اس کو کر یو دبی کر میری سن میں رہے گا تو جنمبر تیری بھی ہوگی میری بھی ہوگی اب یہ آٹھارمہ جاہے لاسٹ دھائی ہے لاسٹ یہ منتر چل رہے ہیں انتی منتر انتی مجھائے گیتہ جاہے میں بٹھا رہا ہے کہ سلوک نمبر بیسٹ پرس لے کا اب تیرے سٹھ میں وہ کہتا ہے کہ اردن ایب تُو سوچ ویچار کر لے جو میں نے گپت سے گپت گیان آز تک کسی کو نہیں بتایا وہ تیرے کو بتا دیا یہ گیتہ کا جو گیان ہے یہ عطی رہ سے یکت تھا یہ آز میں نے تیرے کو بتا تھا کبھی پہلے بتا تھا سوریہ کو اور آز میں تجھے بتا رہا ہوں سوریہ یہ آگا گولانی ایک دیو ہے الگ سے بیجلی میں اکمے کا بیجلی کا افسر ہوتے ہیں منتری ہوتے ہیں تو کہتا ہے یہ گپت سے گپت گیان میں نے تجھے بتا دیا اب تُو نے جیسا اچھا لگے ویسا کر لے اٹھار میں دائے کے چونسٹھ میں سلوک میں کہا تھا کہا کہ ایک اور گپت بتا دیتا ہوں کہ جس کے بھی سیم اٹھار میں دائے کے بیسٹھ میں سلوک میں میں نے کہا کہ اس کی سنمجھا وہ میرا بھی پجے دیو ہے عیشت دیو ہے یہ تیرے حتم بتا رہا اٹھار میں دائے کے پھر پیسٹھ میں سلوک میں کہتا ہے کہ اردن یہ دیتا تُو نے میری سرن میں آنا ہے تو مجھے نمسکار کر میرا بھڈبن چنتہ نہ کر تُو مجھے ہی پرابط ہوگا پھر اٹھار میں دائے کے چھے سٹھ میں سلوک میں پھر کہا ہے یہ دیتا تُو نے اس کی سرن میں جانا ہے تو سروے دھرمان پری تج مام اٹھار میں دائے کے چھہ سٹھ میں سلوک میں کہا ہے کہ آپ نے اٹھار میں دائے کے بیسٹھ میں جس کے بارے میں نے کہا سلوک میں اس کی سرنمہ جانا ہے سدہ زنمرت اس سے رہیت ہو جانا ہے کمپلیٹ آپ نے پیس چاہیے سمپرن سانتی چاہتا ہے تو میرے ستر کی اٹھار میں دائے کے چھہ سٹھ میں سلوک میں کہتا ہے سروے دھرمان پریتز مام میرے ستر کی جو پوزائیں ہیں اس کے ستر کی کونسی پوزائیں ہیں یہ پانچوں یگ کرتے ہیں اوم نام کا جاب آپ سواس سے جو جاب کرتے ہیں یہ اس کے سطر کی برم کے سطر کی پوجائیں ہیں یہ مجھے چھوڑ دے مجھے دے دے اور ایکم سرنمورج ایکم مانے جس کے برابر دوسرا نہیں ہے وہ سروسکتی مان گیتہ دھائے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر سترہ میں جس کے بھی شمکا ہے اتن پرشتو انے پرماتوائی تیو دھارتے یہ لوگ ترم آوی سے برٹی آوی سورے اب یہاں پناتماوں ایک پندر میں دھائے کے اٹھارمیں سلوک میں یہ وچلت کر دیتے ہیں کچھ برمیت نقلی سنت گروہ وہ کہتے ہیں کہ گیتہ دھائے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر اٹھارہ کے بارے میں رام پال نہیں بولتا اب اس کے بارے میں بولنے کا وشیہ ضبائی تبھی بولا جاتا ہے اس میں کیا بتا ہے گیتہ دھائے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر سولہ میں انہیں سبش کر دیا ہے کہ سر پرس اور اکثر پرس یہ دو پرس ہیں اور یہ دونوں کے انترگرد جتے پرانی ہیں وہ ناسوان ہیں اور یہ سوم بھی ناسوان ہیں آتما کسی کی مرتی نہیں اس نے سبحش کر دیا بندر میں جائے سترمیں سلوک میں کہ وہ پرسو تم تو کوئی اور ہے اوتم پرس کہو چاہے پرسو تم کو اب بندر میں جائے کہ اٹھارمیں سلوک میں یہ کہا ہے کہ لوک وید کے آدھار سے لوک وید ماں نے دند کا تھا سونی سنائی جیسے لوک وید ہم سنیا کرتے رام کرسن بھر ماں بھی سنو محش کے کوئی موتا پتا نہیں حضرو عمر ہے سرویشور ہیں سارے بھر لوگ گرتنے والے ہیں پھلانی پوزہ کر لو سرات نکال لو بھوت پوزہ کر لو تو یہ تھا لوک وید دند کا تھا جو ساستر پرمانت نہیں تھا تو اس ایک ایسے گیان کو لوک وید کہتے ہیں کبیر صاحب ہمیں ادھارن دیتے ہیں کہ پیچھے لگیا جاؤں تھا لوک وید کے ساتھ رشتے میں ستگرو مل گئے دیپک دے دیا تو لوک وید مانے دند کا تھا کہ ادھار سے جو سادنہ کرتے ہوئے ہم بھٹک رہے تھے اس میں کوئی ستگرو مل گیا اس نے ست سادنہ روپی اور صحیح نام گیان روپی ایک دیپک دے دیا طورت دے دی اس کی روسنی میں ہم گڑھوں میں جھاڑ دنکھانوں میں نہیں گریں گے سیدھا رشتہ پکٹ کے نکل جائیں تو جیسے داس پہلے شری کرسن کا پوزاری تھا شام جی کا پوزاری تھا انوان جی کا پوزاری تھا تو وہ تھا لوک وید کے آدھار سے پھر ستگرو نے دیپک دیا پوزے گر دیو ملے رام دیوانا جی تو اس کے آدھار سے دا سیدھا چلا تو یہاں پر تمہیں بتا رہے ہیں کہ پیچھے لگیا جاؤں تھا میں لوک وید کے ساتھ اور اس بھٹی روپی سفر میں ستگرو مل گئے دیپک دے دیا ہاتھ تو یہاں گیتہ دہ نمبر پندرہ کے سلوک نمبر ٹھارہ میں گیتہ گیان داتا کہتا ہے کہ میں لوک وید کے آدھار سے پرسوتم پرسید ہوں کیونکہ جتنے میرے انترگت پرانیاں ہیں انکلونک برما بیشنوں میں ان سے میں اتم ہوں ان سے طاقتور ہوں اس لئے میں پرسوتم نام سے پرسید ہو گیا لوک وید کے آدھار سے دند کتھا سے لیکن اتم پرشتو انے پرماعتما ایتی ادھارت ہے یہ لوگ ترم آوی سے ویبرتی اویسور ہے گیتہ دہ نمبر پندرہ کے سلوک نمبر ٹھارہ میں سپسٹک رکھیا ہو تو وہ کوئی اور ہے اور گیتہ گیان داتا خود کہتا ہے اس کی سن مزہ اس کی کرپاسی تو پرمشانتی کو سناتن پرمدھام کو پرابٹ ہوگی اب گیتہ دہ نمبر ٹھارہ کے سلوک نمبر ٹھارہ کا جورت ہے کہ سروے دھرمان پریتہ جمام میرے سطر کی سپوزیں چھوڑ دے مجھے دے دے تو ہم وہاں اوم نام کے جاب کی کمائیس کو دے دیں گے ٹرکوٹی پر اس کے لیکھاکار دنمراج کے درباروں میں جمع کر دیں گے یہ وہاں سے آپ کو بری کر دے گا اب ہم آگے لے کے چلیں گے پرماتمہ آپ کو اب دس ماہ دوار تو اس ایک پنڈ اور برمہنڈ کے اندر رہ جاتا ہے اس شریر اسی کا ایک پراروپ ہے اس سے آگے نکلے گا پھر سکسم روپ سے پھر جائے گا گرم دوار پہ دس ماہ دوار جا کے برمہنڈر کھل جانے کے بعد دس ماہ دوار پھر ایک ہو جاتا جیسے ایک تو دوار کا ادھر کا ایسا ایک لا سامنے کا تو اس لئے اس کو بہر گفہ بھی بتاتے ہیں ہر ایک اس میں بہر گفہ ہوتی ہے تو اس کا لاسٹ آخری انڈ دو دس میں دوار کا جا کے سماپت ہوگا گرم میں دوار آگے جا کے گرمہ دوار پاؤگا جہاں اس اکثر پرس کے لوک میں پرویس کریں گے وہ گرمہ دوار ہے ایکیس برمہنڈ ایک پورا پیکٹ ہے سات سنگ برمہنڈ الگ سے پیکٹ ہیں تو ان کے بیچ میں ایک ہی دوار ہے اور سامنے والے میں بھی ایک ہی دوار ہے تو وہ دوار ایسے گھوم کر جاتا ہے اور اس میں جا کے کھلتا ہے تو گرمہ دوار جو ہے سر پرس کے ایکیس برمہنڈ پار کر کے سے نکلیں گے اور اس میں پرویس کریں گے اکثر پرس ہونے وہ گرمہ دوار ہے پھر اکثر پرس کے لوکوں کو پار کرتے ہوئے سات سنگ برمہنڈوں کو ہم پار کر کے آگے جائیں گے وہاں جو تت منتر ہے سانکیتک ستنام کے اندر دو اکھرم ہے جو ایک منتر ہے اوم سے دوسرا اس کی کمائی ہم وہاں دائیں گے اور اس کے سات سنگ برمہنڈوں کو پار کرنے کا وہ ٹیکس ہے اس کا کرایا ہے اب ہمارے پاس رہ جائے گا ست سار نام کی کمائی اس کو لے کر ہم پھر گرمہ دوار پار کر برمہ دوار کو پار کریں گے وہ ست لوک میں پرویس کراؤں گا اور یہ ست نام سار نام کی کمائی ہمارے ساتھ وہاں جائے گی ایسے ہم موکس پرابطی کریں گے اور نیچے سے لے کر اوپر تک آپ کو گرو کی ہو سکتا پڑے گی تو یہاں کہتے ہیں گرو بین مالا پھیرتے گرو بین دیتے دانے گرو بین دونوں نسپل ہیں جائے پوچھو بید پرانے کبیر ہری جائے روٹ جا گرو کی سرن میں جاوے کہے کبیر گرو روٹ گے تو ہر نہ کرے سہائے اب راماند جی کا پر کرنا بھی بہت سیس رہ گیا ہے پھر آگے بتائیں گے کیونکہ ان مہاپرشوں کو آدھار بنا کے آپ کو یہ تھارت گیان سے پریچت کرا جاتا ہے یہ ستھنگ کا ادیسیہ ہوتا ہے کہ اس میں ستھ گیان ہی بتا جائے اور ادھیک جانکاری واسنٹ رامپال جی مہارات جی سے نشک نامدکشہ پرابط کرنے کے لئے سمپرک کریں ہماری سمپرک ستر ہے 8222 880541 8222 880542 آپ نیچے سکرین پر دیئے گئے ہمارے انہے نمبروں پر بھی سمپرک کر سکتے ہیں فیزٹ کریں ہماری ویب سائٹ پر ہماری ویب سائٹ ہے www.chagatkarurrampalsi.org اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کرنا نہ بھولیں پرماتمہ بندی چھوڑ کہتے ہیں بھائی بھگتی کریا کرو گھنی گھنی اور یہ سمیں یہ داؤ پھر نہیں لگے گا موسیقی